اتنے بڑی ہستی کے پیغان ٹھکرا کر ہم کیسے کنارے لگ سکتے کون سا وکیل ہے جو کہتا ہے سچ بولو کہ تم مقدمہ جیت ہوگے سچ بولیں کہ تم مقدمہ جیتیں گے ہر ایک تاجر سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا وکیل سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا سیاستان سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا مزدور سے پوچھو جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلے گا اور میرا نبی کہتا ہے اسد کو یونجی بلکہ کہ وہ یوہے سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ حلا کر دیتا ہے میرے نبی کی صیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا اسے زلت بستی کے سوا کچھ نہیں ملے گا جس قوم میں انصاف ہوگا جس قوم میں سچائی ہوگی جس قوم میں دیانت داری ہوگی اللہ ہمیشہ ان کے سر پہ عزت کے تاج سجا کے رکھے گا چاہے وہ اللہ کے منکر بھی ہوں گے تو موت تک اللہ انہیں ضرور عزت دے گا سچائی میرے نبی پیغام لے کر آئے ہم کتنی بڑی حسدی کے علم کو ٹھوکر آتے ہیں انسان دیکھتا ہے آنکھوں سے آگے مجھے نہیں بتا پیچھو کون کھلوتے ہیں اسا جی خبے والے میں نہیں پتہ لگ رہے کون ہیں جو کہ میں فوکس کی تو ایسا ہم نے میرے نبی نے سلام پھیرا اور فرمایا کیا ہوا لوگوں کو مجھ سے پہلے رکوع میں چلے جاتے ہیں مجھ سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ایسی تیشے بھی دیکھتا اور یہ دیکھنا تو بہت چھوٹا سا ہے میرے نبی نماز میں مسلح پر کھڑے اور مسلح نماز میں چلنا شروع کر دیا نماز میں چل رہے آگے 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 وہ اتا رہا ہے میں انہوں نہ پھلے یہاں آگے یہاں کہاں دیوار کے پاس محراب 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 اور مینار یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے متعارف کروایا ان سے پہلے مسجد کی محراب اور مینار نہیں تھا مینار خوبصورت اضاف ہے محراب خوبصورت اضاف ہے یہ عمر بن عبدالعزیز جن کو پانچوں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے یہ انہوں نے کروایا تو آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تلاوہ چل رہی نماز ہو رہی تھوڑے دیوار کے بعد آپ نے یوں ہٹنا شروع کیا ہٹتے 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 آ کر مسلح کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اب پہلی دوسری صحبانوں کو تو پتا چل گیا کہ اللہ کے نبی چلے ہیں پشلوں کو نہیں پتا چل گیا تو یہ باپ نے سلام پھیرا تو یہ کہنے گے یا رسول اللہ یہ کیا ہم نے تو کبھی آپ کو ایسا کرتے نہیں دیکھا تو آپ نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے جنت نظر آئی اللہ میں کہا ہموں کہا میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے اچھا تو نظر آئی میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے جنت کہاں ہے کہاں بیس کرتی ہے ساتھوں آسمان پر بیس کرتی ہے اور اس کی جا کے پھر چھت لگ جاتی ہے اللہ کے عرش کے ساتھ جو جنت الفردوس ہے وہ عرش کے ساتھ ہے اور میرے نبی فرما رہے ہیں مجھے جنت نظر آئی اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں سے باہر لٹکے ہوئے نظر آئے تو میں آگے ان کو دیکھتے 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 آگے بڑھ گیا اس نظر والے کو ہم چھوڑ دیں پھر کہیں ہم عزت پائیں گے ایسا بھی کبھی ہوئے عزتیں تو در مصطفیٰ سے ملیں گے اور کہیں سے بھی ملیں گے چاہے نسل قربان ہو چاہے مال قربان ہو ملے گی یہیں سے قربانیوں سے یہ راستہ تیہ ہوتا ہے یہ روٹی چوپڑی بشک کھاؤ لیکن میرے اللہ اس کے رسول کا دم نہ چھوڑو ورنہ اللہ کی قسم دھو ٹکے کے نہیں رہیں گے اللہ کی بار کا کہا یا رسول اللہ پیچھے کیوں ہٹے ہیں کہا پھر اللہ پھر میں نے جہنم دیکھی تو اس کی شولے دیکھے تو اس کی وجہ سے میں ڈر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اب جہنم بھی اوپر ہے کہیں اور جنت کو تو میرے نبی نے بتا دیا ساتھوں میں آسمان پر ہے جہنم کو فکس کر کے نہیں بتایا کہ کس آسمان پر ہے جس حسنی کی نظر ایسی طاقتور ہو ہم اس کو چیلنج کریں گے تو پھر کہاں سے اللہ کو کہاں سے پائیں گے اللہ کہاں سے ملے گے اللہ نے قسم اٹھایا قرآن کی پہلی قسم فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِّنُونَ حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَا سُبْحَانَكُ قرآن کی آخری قسم قرآن نے قسم اٹھایا یہ پہلی قسم ہے سورہ نساء اور سب سے خوبصورت قسم ہے کہ آپ ذرا انداز دیکھنا قسم اٹھانے والا خود ہے لیکن لگے گا یوں کہ قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے اور خود کوئی اور ہے قَتَفَلَا وَرَبِّكَ مِرَ مَعْبُو مُجھے آپ کے رب کی قسم مجھے آپ کے رب کی قسم یہ کہاں انداز اپنایا جاتا ہے عربی زبان میں جہاں اظہار محبت اولا سطح کا کیا جا رہا ہو وہاں پر محب اپنے آپ کو دو کر کے یوں کر کے بتاتا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم ان وکیلوں کو بتا دیں جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے میری نظر میں دو ٹکے کے لیں گے میرے رب کا اعلان ہے میرے رب کا اعلان ہے حتیٰ یحکمو کفیم آشا جربین ہم آپ کے فیصلوں پر راضی ہوں گے ہائے ہائے ایک واقعہ میری بہنوں ہمیں ہم بہت دور چلے گئے ہیں ہم صرف پیسے کے غلام ہیں ہم صرف چوپڑی کے غلام ہیں میں ہاں جوڑتا ہوں آپ لوگ اس ملک کی بقا کا اولین سبب ہو اور اس ملک کی تباہی کا اولین سبب ہو اگر میرے دیس کی عدالت وکیل جج ظالم ہے اور ظالم کا پشت پناہ ہے تو وہاں کبھی 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 صبح نہیں ہوگی کبھی برسات نہیں برسے گی کبھی رت نہیں بن لے گی اگر آپ میرے ملکی یہ سارے شور مچا رہے ہیں معیشت 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 نہیں میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے زندگی گزاری دو دو پتھر ایک رات آپ ہم آئیشہ کے ساتھ بستر پر دراز ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں کبھی یوں ہو جاتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہوتے ہیں بار بار ہوتے ہوتے ہیں پر ایک دم آپ آگے بڑھے پیٹ مبارک کو چار پائی کی لکڑی اس پر باندھ بنا ہوتا ہے اس کو پر یوں پریس کر کے نیچے لٹک گئے ایسی نیچے لٹک ایسے ہو گئے پیٹ کو پریشر سے نا اوپر اٹھایا پریس کیا تو ہم آئیشہ اٹھ کے بیٹھ گئیں کہ یا رسول اللہ خیرت تو ہے کیوں ایسے چونکہ آپ سیدھے ہوئے کہ آئیشہ بھوک بہت لگی بھوک بہت لگی تو حضرت آئیشہ رونے لگی تو آپ اللہ سے کونی مانگتے ہیں آپ کے ہاتھ تو خالی نہیں آتا کہ نہیں آئیشہ اسی بھوک میں اللہ سمیت سب کہتے ہیں یا اللہ ہماری اولاد کو رسط دے اپنی امت کے لیے کہا یا اللہ یہ ننگے ہیں انہیں کپڑے پہنا یہ بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلا یہ خوف زدہ ہیں انہیں امن اتا فرق اور اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہم مجعل رسک آل محمد قوتا اے اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے کہ کوئی مجھے تانہ نہ دے سکے کہ آپ کی اولاد نے بادشاہی کی اس لیے تو حکومت نہیں اللہ نے آنے دی کہ کیا مرد تک قربانی کا چھنڈہ ان کے دروازے پر لے راتا رہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں چھوڑی تو چلی تھی موسیٰ کیلئے اللہ نے خطا کر دی چھوڑی چلی تھی اسمائل کیلئے اللہ نے خطا کر دی یوں لگتا ہے جیسے چھوڑی حسین کیلئے سبال کرکی گئی کہ جب حسین کا نمبر ہے تو کٹ کے گردن ہو گئی اور پیغام دیا کہ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دی جائے یہ وہ نہیں ہیں کہ شہید ہوں گے تو جنت ملے گی یہ وہ ہیں جنہیں ماں کا دودھ پیتے ہوئے جنت کی سرداری مل چکی تھی اب حسین پیدا ہوئے آپ نے کہا علی کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب حسین شاہ سوار تھے انہوں نے اسی لحاظ سے نام رکھا میدان کا شاہ سوار جنگ جو آمکہ نہیں حسین پھر حسین پیدا ہوئے علی کیا نام رکھا ہے اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے آج سے پہلے یہ نام کسی کو نہیں ملے یہ میرے بچوں کے لیے تھے عرب میں عیب تھا بچوں کو اٹھا کے پیار کرنا عیب تھا عیب عیب تھا اور میرے نبی باہر تشریف لائے حسین اس کندے پر تھے حسین اس کندے پر تھا یہاں اٹھانا بھی عیب تھا چلو ایتھے تھا بندہ تو پھر لیں تھا یہاں بٹھایا ہوا کہ جو اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہاں تھا کہ ایک بددو نہیں رہ سکا یا رسول اللہ ایک ہی تو انہوں اٹھے چھنگے کرتے ہیں تو انہوں اٹھا پیار ہے ہم ربمایا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور بتاؤں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے اور بتاؤں جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا اور فرمایا جو ان سے بہت رکھے گا اللہ ان سے بہت رکھے جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما حضرت حسن امام یہاں سے یہ ماتھے سے لے کر چھاتی تک اللہ کے نبی کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر تھے امام حسین علی مقام ماتھے سے لے کر چھاتی تک اپنے باپ کی تصویر تھے اور چھاتی سے لے کر پاؤں تک کا مسئلہ نہیں تھا پیغام حق کا مسئلہ تھا این اس وقت نماز پڑھ کے دکھائی کہ جب ظلم و ستم انتہا پر مظلومیت انتہا پر اور نماز چھوڑ دے جنگ سے پہلے نید آگئی ایسا اتمنان کے نید آگئی اور آنکھلی تو ہنسنے لئی امب المصائف بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کونسا ہنسنے کا موقع ہے کہا بہن اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں میں لینے آ چکا ہوں میں تمہیں لینے آ چکا ہوں ادھر شہادت ہو رہی تھی ادھر ابن عباس سعود و خواب دیکھ رہے تھے میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل تھا اور اس میں خون تھا اور وہ زمین سے اور خون اٹھا کے ڈال رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے آپ فرمایا آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں قیامت کا دن میں ان کا وکیل بنوں تو میرے بھائی بہنوں میں کبھی بھی یہ کہانی پوری نہیں سنا سکا میرا زبط ٹوٹ جاتا ہے پیغام مقصد فلسفہ کیا ہے اللہ کو مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کر اگر اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا ہماری معیشت ہماری ریڈ کی ہڈی نہیں ہماری عدالت ہماری ریڈ کی ہڈی ہے ہماری عدالت ہماری ریڈ کی ہڈی ہے آپ پر آپ پر یہ اس قوم کا سفینہ ہے آپ اس قوم کے ملا ہو اگر آپ کے ہاتھوں ظلم ہوا تو پھر کوئی جائے پناہ نہیں ہے اگر آپ انصاف کے علم بردار بنے اللہ کی قسم اللہ آپ کی نسلوں کو پال کے دکھائے گا تو رازق اوپر بیٹھا ہے آنے والا معاقل نہیں آنے والا آدمی نہیں اوپر بیٹھا ہوا ہے جو ماں کی پیٹھ میں ہوتا ہے میرے بندے اتنا تو بتا دے ماں کے پیٹھ میں تجھے روٹی کس نے پہنچائی آج تو کہتا ہے یہ کہ اس نہ لیا تو میری تو روٹی بند ہو جائی نہیں اللہ مجھے بھی توفیق دے اللہ آپ کو بھی توفیق دے میرے نبی کا تذکرہ بارہ دن کے لیے نہیں ہوتا کہ ربیلو والا آیا تو جلوس کرو اور پھر سو جاؤ اور میرے نبی کے نواسے کا تذکرہ دس دن کے لیے نہیں ہوتا کہ محرم آیا تو روٹ ہو لو اور پھر بوئی کے بوئی رہو جیسے تھے جیسے میں نے شروع میں کہا تھا ہم روٹے حسین کے لیے ہیں اور کرتے جزید والے کام ہیں یہ کیا وفا ہے یہ کیا دوستی ہے حسین یاد جزید یاد رولی بولے گا تک پکڑے جائیں گے اللہ سب کو معاف کرے اتنی سخت پکڑ نہ کرو تو اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے اس محول میں آپ نماز کو زندہ کریں سچائی کو زندہ کریں انصاف کو زندہ کریں تو فلسفہ حسین یہی ہے فلسفہ شہادت حسین بھی یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرتے کرتے جو بھی سعودہ کرنا پڑے کر دیا جائے السلام علیکم